موسیقی موسیقی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو آئیں بیعت سہدہ دیکھتے ہیں یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں یسوسی نے ایک اندھے کی آنکھیں ٹھیک کر دی تھی مقدس مرکز کی انجیل آٹھیں باپ کی بائیسویں آیت میں اس موجزے کا ذکر ہے پاک کلام میں لکھا ہے پھر وہ بیعت سہدہ میں آئے لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا کیا تو کچھ دیکھتا ہے اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے گوھر سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں ساف ساف دیکھنے لگا مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے گیارویں باپ کی بیسنی آیت کے مطابق یہ سمسی اس شہر کو ملامت کرتا ہے آئیں دیکھیں کہ اس شہر کو کیوں ملامت کیا گیا وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر موجزے ظاہر ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس اے بیت سیدہ تجھ پر افسوس کیونکہ جو موجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑکار اور خاک میں بیٹھ کر کب گے توبہ کر لیتے اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسو مسی نے اس جگہ بہت زیادہ موجزے کیے تھے تاہم بائبل مقدس ہمیں اس جگہ ہونے والے بہت سارے موجزوں کی تفصیل نہیں بتاتی کہ یہاں کون کون سے موجزے ظاہر ہوئے تھے کیونکہ یسو مسی کے سارے موجزے ریکارڈ نہیں کیے گئے مقدس یوہنہ کی انجیل اکیس میں باپ کی پچیسویں آیت بتاتی ہے اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسو نے کیے اگر وہ جدہ جدہ لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتیں ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی بیت سیدہ کا لفظی مطلب ہے ماہی گیر کا گھر یا شکاری کا گھر گلیل کی جھیل کے شمال میں ٹھیک اس جگہ جہاں دریائے یردن گلیل کی جھیل میں شامل ہو رہا ہے اس کے ساتھ دو شہروں کی کھودائی ہوئی ایک کا نام ایٹ ٹیل اور دوسرے کا نام ایل ایراج یہودی ہسٹورین جوزیفس اور دیگر ماہرین کا ماننا ہے کہ ایل ایراج ہی وہ درست مقام ہے جہاں دو ہزار سال قبل بیت سیدہ موجود تھا ساحل کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے اس جگہ زیادہ تر مچھلی پکڑنے والے رہتے تھے جبکہ ایٹ ٹیل اس شہر سے کوئی ایک ڈیڑھ مل دور ہے سب کا ماننا ہے کہ آج کا ایل ایراج ہی دو ہزار سال پہلے کا بیت سیدہ یا ماہی گیر کا گھر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ساحل پر واقع ہے مقدس یوہنہ کی انجیل پہلے باپ کی چوالیس آیت کے مطابق مقدس پترس رسول مقدس اندریاس اور مقدس فلپس کا تعلق بھی بیت سیدہ سے تھا بیت سیدہ آج موجود نہیں ہے مگر اس تباہ ہو جانے والے شہر کی باقیات آج بھی موجود ہیں بیت سیدہ کی وادی بھی اسی جگہ ہے جوزیفس کہتا ہے کہ ہیرودیس فلپ نے جو کہ اس ایریا کا رومی حکمران تھا اس نے بیت سیدہ گاؤں کو ایک شہر بنا دیا تھا اور اس شہر کا نام بدلکار جولیس رکھ دیا تھا ہیرودیس فلپ نے جب وفات پائی تو اس کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا تھا دوسرا سیمویل تیسرے باپ کی تیسری آیت کے مطابق دعود بادشاہ نے جس شہزادی سے شادی کی تھی اس کا تعلق بھی بیت سیدہ سے تھا لیکن اس وقت یہ شہر جسور کہلاتا تھا یا انگلیش میں گیشور کہا جاتا ہے بیت سیدہ اس جگہ موجود تھا جب بھی گلیل کی جھیل فل بھری ہوتی تو پانی بیت سیدہ کے ساتھ آ کر لگ جاتا یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک پانی آ جاتا ہے دیکھیں اس شہر بیت سیدہ کے مغرب میں دریائے یردن کیسے بل کھاتا ہوا جا رہا ہے اور جا کر گلیل کی جھیل میں شامل ہو رہا ہے خدائی کے دوران یہاں سے کچھ برطن اور سکے ملے ہیں جن میں سونے کے سکے بھی شامل ہیں موسیقی 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 بیت سیدہ کی طرح ہماری زندگی میں بھی خدا نے کئی کام کیے ہوں گے جو ہم بھول چکے ہیں شاید ہم نے ان کاموں کے لیے خدا کا شکر بھی ادا نہ کیا ہو موجزوں کے باوجود بیت سیدہ کے لوگوں نے توبہ نہ کی اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ میں بیت سیدہ کے لوگوں سے بہتر ہوں اور توبہ نہیں کی تو بہتر ہے کچھ وقت دعا اور سوچ و بچار میں گزاریں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی خدا نے توفیق دی تو کسی اور مقدس مقام پر ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے گود بائی